بسم اللہ الرحمن الرحیم رہنے والے بہن بھائی اگر میں سے پرسنل اپائنمنٹ چاہتے ہیں تو سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ کال کر کے اپائنمنٹ کی انفرمیشن لے سکتے ہیں گیارہ فروری دوہزار بیس مفرد عدد بنتا ہے آٹھ آٹھ کا تعلق ہے سیارہ زہل کے ساتھ زہل اور آپ لوگوں کا جو برج ہے وہ آج کیا اثرات دینے جا رہے ہیں آپ کی زندگی میں کن چیزوں میں آپ نے احتیاط کرنی ہے تو سب سے پہلے میں آغاز کروں گا برج عمل ایریز کے بارے میں ایریز والے لوگ آج احتیاط کریں عزت کے حوالے سے رسپیکٹ کے حوالے سے قانونی معاملات کے حوالے سے ویراستی معاملات کے حوالے سے کہ ان معاملات میں تیزی بھی رہے گی اور آپ کی جو رسپیکٹ ہے وہ دوسروں کی نظر میں تھوڑی سی خراب ہو سکتی ہے کہ دوسرے آپ کو مسیوس کر سکتے ہیں برج سورٹ اورس کی اگر میں بات کروں تو کامیابی کے لحاظ سے آپ کے لیے آج کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے کاروباری معاملات ہیں فیملی کے معاملات ہیں ریلیشنشپس کے معاملات ہیں ہر لحاظ سے کامیابی ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے سٹوڈنٹس کے لیے بھی آج کا دن بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے برج جوزہ جمنائی کی اگر بات کریں تو جمنائی والوں نے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے اپنی ہیلتھ اور صحت کے معاملات کو لے کر اپنے کریئر کے معاملات کو لے کر اپنی نوکریوں کو لے کر کیونکہ کسی دوسرے شخص کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی الزامات کی بارش ہو سکتی ہے جو آپ کے لیے برداست سے باہر ہوگی اور آپ کا موٹ سارا دن آف رہے گا برج سرطان کینسر کی اگر بات کریں تو شراکت داری ہو شریک حیات کے ساتھ تعلق ہو ہر لحاظ سے آج کے دن میں آپ نے محتاط رہنا ہے کہ آپ کا لائف پارٹنر آپ کی توجہ زیادہ چاہتا ہے اگر آپ نے توجہ نہ دی تو اسے گھر کا محول پرسکون نہیں رہے گا برج اسدلیو کی اگر ہم بات کریں تو صحت کے معاملات اولین ترجیح ہونے چاہیے محنت ضرور کریں کام زیادہ کریں لیکن اپنی صحت پر ضرور توجہ دیں صحت خراب ہونے کی وجہ سے کامیابیان آپ سے روٹ سکتی ہیں اور آپ دوسروں کی نظر میں ایک سست انسان تصور کیا جا سکتے ہیں برج سملہ ورگو کی اگر بات کریں تو ورگوز کے لیے آج رومانس کے لیے بہترین ٹائم ہے رومانس کا موقع ملے گا محبوب سے ملاقات کا موقع مل سکتا ہے اور کسی ایک شخص کو آپ اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتے ہیں تو ایک فیصلے کے اوپر بھی آپ متفق ہو سکتے ہیں اور آپ کی فیملی بھی اس حوالے سے آپ کا ساتھ اور سپورٹ ضرور کرے گی برج میزان لبرا کو اگر ہم دیکھیں تو گھر والوں کے ساتھ ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا ان کی ضروریات کو پورا کرنا ان کے لیے کسی بھی حد تک جانا لیکن لڑائی جھگڑے سے تھوڑا سا گریز کرنا ہے اور بحث و تقرار میں اولجنا نہیں ہے برج اکرب سکورپیو کی اگر بات کریں تو ٹریولنگ زیادہ سفر وسیلہ زفر ثابت ہوگا ذہن میں موجود نیگٹیف تھوٹس ختم ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات آج کے دن میں مزید مستقم آپ لوگ کے رہیں گے برج اکار سیجیٹیریز کے اگر بات کریں تو معیشت کے لحاظ سے فیور فائدہ کہیں سے بھی ہو سکتا ہے محنت رنگ لائے گی قسمت آپ کا ساتھ دے گی نصیب یاوری کرتا ہوا آپ کا آج آپ کو نئے مستقبل میں جو بہتر فیصلے ہیں ان کی طرف بھی لے کر جا سکتا ہے برج اجدی کی بات اگر کریں کیپریکون کی تو کیپریکون آج اپنی شخصیت کو نکارتے ہوئے اپنے اندر مصبت آداد کو پیدا کریں گے کسی بھی نئے کام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آج کا دن بہت اچھا ہے لیکن کوشش کیجئے گا کہ دوستی کرنے سے پہلے ضرور سوچئے گا کچھ برے قسم کے لوگ آج آپ کے دوست بھی بن سکتے ہیں برج اجدیلو ایکیوریس کی بات کریں تو آپ کا شریک آیات بیمار ہو سکتا ہے ان کی صحت پہ توجہ دیجئے گا ذہن تھوڑا سا بند رہے گا کہ ذہن میں سوچنے سمجھنے کی آپ کی جو صلاحیتیں ہیں وہ متاثر ہو سکتی ہیں جلدبازی میں کچھ غلط فیصلے بھی آپ لوگ انجام دے سکتے ہیں برج اہود پائیسیس کی اگر بات کریں تو پائیسیس والے آج سوشلائزنگ کی طرف سماجی تعلقات کی طرف زیادہ دھیان دیں گے توجہ رہے گی دوستوں کے ساتھ ملنا جلنا ہے آوٹنگ ہے ڈینر کے پروگرام ہے یا سہر و سیاحت کے پروگرام ہے وہ آج کے دن میں آپ کے بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ